یہ ویڈیو جو کہ آپ کو دکھاتے ہیں جمہ کشمیر کے کپوڑا سے آیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں آتنگ کی سیڑھی ایسی ہے آتنگ کیوں کے پاس سے کچھ سمان بارامت ہوا ہے جس پہ ایک سیڑھی ہے جو فولڈ ہو جاتی ہے اور بڑی ہو جاتی ہے اور کلوز کرو اور کلوز کرو کیے کے سنہ اس وقت تلقشہ انششک کے ہمارے ساتھ موجود ہے کیے کے سنہ صاحب عمومن ہم نے دیکھا ہے کہ چکمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں آتنگ کیوں سے ہتھیار بارامت ہوتے ہیں تمام چیزیں بارامت ہوتی ہیں یہ کنوکھی سے سیڑھی ہم نے دیکھا ہے فولڈ ہو کے چھوٹی سے ہو جاتی ہے اور اسے کھول لیا جائے تو بڑی لمبی سے ہو جاتی ہے اسے کیسے آپ ڈیفائن کریں گے سر دیکھئے سچین جی یہ پہلے بھی یہ یوز کرتے رہے ہیں بیسکلی جو ہمارے تار کے بارے لگے ہوئے ہیں ان کو کراس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ ایک ایک کیوپنٹ ہے جس سے یوز کر کے یہ ان کو نیروشیٹ کرنے کے لیے یہ ان کا یوز کرتے ہیں اور دیکھئے یہ سلپر شیلز ہے جو جتنے بھی ان کے پاس میں یہ فیبریکیٹڈ ہوتا ہے یہ کہیں باہر سے ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں اور ان کا یوز کرتے رہے ہیں پہلے تو نینے ترتیب نینے یہ طریقہ نکالتے ہیں کہ کس طرح سے جو بھی آپ لیتے ہیں اس کو کیسے ڈیفیٹ کیا جائے اور آپ دیکھئے آج کے دن میں جو ہو رہی ہے چار سو سے پانس سو جو آتنگوازی ریریس لانچ پیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں دہو مہینوں سے اور ان کو آنے میں سفرتہ نہیں مل رہی ہے تو جتنے سلپر شیلز ہیں اس کو پاکستان نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے ہنٹ لینڈ میں وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے جو ابھی امرنات آنے والا ہے اس کے پہلے کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے اس کو پھر سے ایک بہت بڑی بھرکا کر کے انٹرلڈ ڈسٹروریٹس پیسہ کریں اور جو ہمارا ایک سٹریٹی بنائی ہے پریزنٹ گورنمنٹ نے جس کے اندر میں انہوں نے کہا تھا کہ نہ گولی سے نہ گالی سے گلے لگائیں گے لوگوں کو اور انٹرنلی ہم جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرح سے دیکھتے ہیں اس کو پورا یہ ختم کریں گے مگر اس کو ناکامیاب کرنے کے لیے اور اس وقت خالد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے میں چاہوں گا کہ سینہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہی ہے خالد سے تھوڑی اور انفرمیشن لیتے ہیں خالد یہ کہاں سے برامت ہوئی ہے اور کیا یاتنکی پکڑے گئے تھے ان سے سامان برامت ہوا اس میں موجود تھی سامان برامت ہوا ہے وہاں پر چھوڑ گئے سامان برامت ہوا ہے اس میں لوگسٹکس اگر آپ دیکھیں جو ان کے پاس سے برامت ہوئی ہے جس کسیم کی نمینکم نکسیلی برامت ہوئی ہے کیونکہ یہ ٹرین اگر ہم بات کریں شامساواری رینج کا یہ کافی پہاڑی علاقہ ہے اور اس میں کئی جگہوں پر کلائم کرنا مینولی بہت ہی مشکل ہے اس لیے آپ دیرے دیرے ان کو بھی یہ سوفیسٹکیشن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے پہلے ہکیاروں میں دی گئی تھی یا پھر ان کے پاس جو دوسرے کسیم کے جو کرن دیے گئے تھے اب لوگسٹک میں بھی ان کو پریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا جو انفلٹریٹنگ پروسس رہے گا وہ کافی سلل رہے گا لیکن اس کے باوجود سینہ کے جوان ہیں وہ مستحد ہیں اور کبھی ابھی تک اگر ہم اس سال کی بات کریں تو یہ تیسری بڑی انفلٹریشن کی جو وفل کی گئی ہے حالانکہ اس لیٹس انفلٹریشن پیٹ میں کوئی مارا انفلٹریشن پیٹ میں کیا جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے